سلام علیکم عبدالکرم ٹی وی میں خوش آمدین ڈیئر ویورز آج سب سے پہلے بجٹ کی حوالے سے بجٹ دوہزار بائیس تیس کے حوالے سے جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے سرکاری ملازمین کی حوالے سے جو ریلیف دیا جا رہا ہے اس کی ڈیٹیل اور انفارمیشن سے آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا کہ سرکاری ملازمین کی سیلری میں پہلے نمبر پر ملازمین کی سیلری میں کتنا اضافہ کیا جا رہا ہے دوسرے نمبر پر پینشن حضرات کی پینشن میں کتنا اضافہ کیا جا رہا ہے تیسرے نمبر پر کتنا ایڈھاک ریلیف علونس کو بیسک میں زم کیا جا رہا ہے اور چوتھے نمبر پر کنونس علونس ہاؤس رینڈ اور میڈیکل علونس میں اضافہ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے ڈیٹیل اور انفارمیشن شیئر کرنے سے پہلے بس ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں تو یہاں پہ سب سے پہلے بریکنگ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جتنا بھی ملازمین تھے ان کی تنخواہ میں پندرہ فیصد اضافہ کا بقیدہ اعلان کر دیا گیا ہے یہاں پہ آپ لوگ اس نیوز کو خود بھی چیک کر سکتے ہیں پندرہ فیصد جتنا بھی وفا کی ملازمین تھے ان کی سینلی میں اضافہ کر دیا گیا ہے اب دوسرے نمبر پر اگر پینشنرز کی بات کریں تو جتنا بھی پینشنرز حضرات ہیں ان کی پینشن میں صرف اور صرف حکومت کی طرف سے پانچ فیصد اضافہ کیا گیا اب سب سے اہم ترین جو بات ہی جو ملازمین کمیٹس میں بھی پوچھ رہے ہیں ادھاک ریلیف الانس کے حوالے سے تو جتنا بھی ادھاک ریلیف الانس تھے ان کو بنیادی تنخواہ میں زم کر دیا گیا ہے یہاں پہ آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے دو یا کمپلیٹ جتنا بھی ادھاک تھے سرکاری ملازمین کے ان کی بنیادی تنخواہ میں زم کر دیا گیا سب سے اچھا فیصلہ کیا گیا حکومت کی طرف سے اب اگر بات کریں کنونسی لانس ہاؤس رینٹ اور میڈیکل لانس سے اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں کیا گیا لیکن البتہ ایک جو سب سے اچھا فیصلہ کیا گیا ادھاک ریلیف الانس کو زم کرنے کے بعد سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں پندرہ فیصد اضافہ کیا گیا حکومت کی طرف سے جو کہ ایک اچھا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس حوالے سے مفتا اسمیل وزیر خزانہ کی طرف سے یہ بقیدہ بجر پیش کر دیا گیا ہے اسمبلی کے اندر یہاں پہ آپ لوگ اس کی پکمل ڈیٹیل اور انفارمیشن خود بھی چیک کر سکتے ہیں تو ایک لیٹیسٹ اپ ڈیٹیل سے جس کی ڈیٹیل سے میں نے آپ لوگوں کو آگاہ کر دیا تھینکس فار وچنگ اس اللہ حافظ